ہیلو سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل جے کے منٹور آج ہم ڈسکس کریں گے جے اینڈ کے ایسی ای آرٹی اور جے کے بوس کلاس ایٹھ انگلیش موڈل ٹیسٹ پیپر آپ کا جو انگلیش کا کوششن پیپر ہوگا وہ اسی موڈل ٹیسٹ پیپر کے پیٹرن پر آئے گا جس طرح سے جے اینڈ کے ایسی ای آرٹی نے اس موڈل ٹیسٹ پیپر کو ڈیزائن کیا ہے اسی طرح سے آپ کا کوششن پیپر جو ہوگا اس کا بھی پیٹرن اسی طرح سے آئے گا اسی لئے آپ یہ ویڈیو اچھے سے انڈ تک دیکھے گا اس ڈسکسن سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم اس چینل پر آل کلاسز کے لیے کوششن پیپرز گیس پیپرز اور موڈل پیپرز لاتے رہتے ہیں تو چلے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلے ہی آپ کا جو انگلیش کا پیپر ہوگا وہ فورٹی مارکس کا ہوگا اور اس میں ٹوٹل ٹائم ٹو آرز فیپٹین منٹس ہوں گے پہلے ہی سیکشن اے میں ریڈنگ کمپرہنشن سے کوششن آئیں گے پہلا جو کوششن ہوگا ریڈ دہ فالوئنگ پروز پیسیج اور آنسر دہ کوششن گیون ایڈ دہ اینڈ آپ جو کہ آپ کے پروز سیکشن کے چپٹر سے ان میں سے ایک کوششن آئے گا ایک پیسیج آئے گی اور جو پیسیج آپ کو پڑھنی ہے پھر اس کے بلو جو کوششن دیے گئے ہوں گے آپ کو ان کے انسرز بتانے ہیں یہ پیسیج ہے پروز پردے نیڈی، پروز پیسیج آپ کی طریقہ مجھے زیارے ہیں، آئی کا خورت کرتے ہیں، ہم ت عسیر ملوانا کے دور، شائع ہم خضرت من دنکسل کا جاولوس قصر ملوانا کے بارے، مالی رو مغالا کیا چاہتر ہلا، پولوں کے پول باگرد، الاومان کا مجھل تلقیئی بنید، осیانی اینغراق، تجولیٰ، تا تیرسای زیادی بن پولین، درسان زیاده، تا تیروزان، تیروزان، یہ آپ کو کوئی بھی پیسیج آ سکتی ہے پروس سیکشن سے اور اس کے نیچے جو ہے کوششنز آئیں گے آپ کو ان کے انسرز بتانے اسی پیسیج سے نکال کر آپ کو انسرز بتانے پہلا کوششن ہے پولو وز فیمس جورنگ دے ڈیش ڈیش رول انڈیا کن کے رول کے دوران جو کہ پولو فیمس تھی یہ جو ہے اس سے آپ کو انسر ملے گا ایک تو یہاں پر ہے سلیو ڈائنسٹی جیسے کہ سلطان کتب دین ایبک فاؤنڈر آف دے سلیو ڈائنسٹی ایک تو یہ اور مگل مگل اینڈ سلیو ڈائنسٹی ایس دے کوریکٹ آنسر پھر سیکنڈ پارٹ ہے سلطان کتب دین ایبک ڈائیڈ آف ڈیش ڈیش وائل پلینگ پولو ڈائیڈ آف فیتل ایکسیڈنٹ وائل پلینگ پولو میڈیوال تائمز وائر فیمس فار پولو دہ ورد اور نیٹ is اندہ پیسیج مینس دیکھے یہاں پر اور نیٹ کسی جگہ یوز مات ہوا ہے یہاں پر اینڈ بیولدر آف ایمپلد آن دے اور نیٹ خورن آف اس اون سیدل آفتر ای فال آن دے پولو فیلد ان لاہور اور نیٹ مینس ہے ڈیکوریٹڈ یوز دے ورڈ پیٹرونیج ان یور اون سنٹینس آپ کو یہ پیٹرونیج جو ورڈ ہے آپ کو یہ سنٹینس میں یوز کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر پولو انجورد پیٹرونیج آپ کینگز نوبلز پیٹرونیج مطلب ہوتا ہے ایک ہلپ کرنا جیسے کہ ایک چیارٹی دینا آپ یہ سنٹینس میں بھی یہ کر سکتے ہیں یوز یہاں سے آپ سنٹینس نکال سکتے ہیں پولو انجورد پیٹرونیج آپ کینگز اینڈ نوبلز اس کے پانچ مارکس ہوں گے یہ پانچ کوششنز آئے اس پیسیج کے اگر آپ کو اچھے سے مارکس لانے ہیں انگلیش میں اچھے مارکس لانے ہیں تو آپ کو پروز سیکشن لائن بائی لائن ریڈ کرنی پڑے گی پھر آپ کو اس سے انسرز مل سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر پیسیج اور ایک پروز پیسیج آئے گی اس میں بھی پانچ مارکس ہوں گے ہاں پانچ مارکس اگر آپ پروز اچھے سے پڑھو گے لائن بائی لائن ٹیکسٹ بوک ریڈنگ کرو گے تو آپ کے اچھے مارکس آئیں گے انگلیش میں if you really want to judge the character of a man look not at his great performances watch a man do his most common actions those are indeed the things which will tell you the real character of the great man great occasions rose even the lost of human beings to some kind of greatness but he alone is really great whose character is great always the same whatever he be یہ آپ کو اچھے سے یہ پیسیج پارٹ نہیں اسی میں سے آپ کو انسرز نکالنا ہے پہلا پارٹ ہے what should we look at to judge that character of a man ہم کو ہم کیسے ایک پرسن کو ایک man کو judge کر سکتے ہیں اس کا character کیسا ہوگا اس یہاں پر آنسر دیا ہے if you really want to judge the character of a man look not at his great performance اس کی جو ہیں great performance پہ ہمیں دیان نہیں دینا ہے ہم کو وہ نہیں دیکھنا ہے ہم کو دیکھنا ہے اس کا جو اس کے common most common actions ہوں گے اسے سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ man اس کا character کیسا ہے یہ آنسر one or two words میں دینا ہے آنسر آپ پھر ہے سیکنڈ پارٹ what effect great occasions have even on the lowest of human beings اس میں سے آپ انسر نکال سکتے ہیں great occasions rose even the lowest of human beings to some kind of greatness اسی میں سے آپ کو یہ ایزی ہے اگر آپ اچھے سے پیسیج بڑھو گے اور ٹیکسٹ ریڈنگ کرو گے line by line all pros آپ کے اچھے مارک سائیں گے انگلیش میں who is the great in the actual sense great is actual sense but he alone is really great whose character is great جس کا character great ہے وہ actual sense میں great ہے یہاں پر ہے really great whose character is great always پھر the suitable title of the passage can be آپ اپنے passage پڑھ کے آپ کو ایک title دینا ہے اس passage کا ان میں سے character of occasions character of characters character of performances character of man give the opposite upgrade great great آپ کو opposite دینا ہے coin even mean more ہے پھر ہیں اس میں بھی پانچ مارک ہیں great کا opposite آئے گا آپ چک کر سکتے ٹیکسٹ بک میں دیا گیا kind even mean mean ہو گا mean پھر third یہ بھی ٹیکسٹ بک ہے اس کا مطلب ہے کہ پانچ پانچ دس مارک صرف پرو سے آتے ہیں 40 مارک میں سے پھر third ہے read the following picture and complete its paraphrase by filling up the blanks with appropriate word آپ کو یہ picture جو ہے یہ اچھے سے دیکھنی ہے پھر جو اس کے نیچے جو fill in the blanks ہے آپ کو ان میں یہ بھو بھر ہے پہلے یہ پہلے ہے کہ picture ڈیپکٹس ڈیپکٹس ڈیوٹی آف لائف اس میں بیوٹی آئے گا ڈیوٹی آئے یہ کینڈلز دیئے گئے ہیں کیونکہ یہ پہلوزنڈ ہیں یہ پلورل ہیں اسے یہ پہ آئے گا کینڈلز کینڈل نہیں آئے کینڈلز آئے گے can be lit from a single کینڈل ہم ہزار کینڈل جلا سکتے lit مانے جلانا and the life of the ڈیش will not be life of the یہاں پر کینڈل ایک کینڈل کی لائف کم نہیں ہوگی as as ڈیش 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 بائی بائی شیرد as light never ڈیش بائی شیرد light یا happiness یہاں پر آسکتا ہے as light or happiness never ڈیش بائی شیرد اگر ہم happiness شیر کریں گے وہ کم نہیں ہو سکتی یہ بھی کسی پویم سے لی گئی ہے کوئی پویم ہوگی life یا beauty یا candlest آپ دیکھ سکتے اس میں بھی پانچ مارکس ہیں اگر آپ اچھے سے چپٹرز پڑھیں گے لائن رائٹنگ سکل چک کریں گے اور گرامور بھی چک کریں گے اس میں سے کیا آئے گا آپ کو کوشن نمبر فور ہے observe the following picture and write your observations in a paragraph آپ کو اچھے سے observe کرنی ہے یہ پکچر جو دی گئی ہے observe کر کے آپ کو ایک پیرا گراؤ یعنی ایسے لکھنا پیسیج آپ کو یہ تری یہ سب observe کر کے ایک پیسیج بنانی یہ ایزی ہے آپ کو پیسیج elephant کا بھی تھوڑا اس میں لکھنا ہے اس man کا بھی یہ کہہ رہا ہے اور monkey کا بھی تھوڑا لکھنا ہے ایٹی سے ہنڈرڈ ورڈز تک پھر اس کے اور میں یہاں تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہ پکچر دی گئی آپ پیرا گراف لکھنا ہے observe کر کے اور میں آیا ہے question یہ کر سکتے ہیں is good health the real wealth write a paragraph 80 to 100 words by using the given clues آپ کو good health is the real wealth اس پہ آپ کو ایک پیرا گراف لکھنا ہے 80 سے 100 words کا health is wealth precious gift of nature یہ آپ کو دماغ میں رکھ ہے health is precious gift of nature یہ آپ کو پاتا ہے health is key to happiness یہ جو words دیئے گئے ہیں آپ دماغ میں رکھ کر پیرا گراف لکھنا ہے health کے بارے میں good health is real wealth اس میں بھی 5 مارکس ہیں یہاں تو آپ اوپر جو یہ امی دیئے گئی ہیں اس کو اب ضرور کر آپ کو پیرا گراف لکھنا ہے 80 to 100 words کا یہاں تو آپ یہ والا کری یہ والا اچھا ہے good health is the real wealth یہ words دیئے گئے ہیں 80 سے 100 words اس میں بھی 5 مارکس ہیں پھر جو ہے question 5 Your school is not having a reading room smart class آپ کو یہ معنی رکھنا ہے کہ آپ کا جو سکول یہ question کہہ رہا ہے کہ آپ کے سکول میں reading room یا smart class نہیں ہے آپ کو head master یا اپنے principal کو ایک letter لکھنا ہے ریکویسٹ کرنا ہے اس کو ہمیں ایک روم سمار روم یا سمار کلاس دیں ایک لیٹر لکھنا ہے یہ آپ کو یہ والا question کرنا یہ والا یور فیملی اس میں اور ہے اسی لئے آپ کو ان میں سے ایک کرنا ہے آپ کے جو فیملی میں کوئی اوکیجن ہے تو آپ کو ایک دوست کو ایک ایمیل لکھنی ہے ایمیل 50 سے 60 ورڈ تک لکھنی ہے بس اس کو انوائیٹ کرنا ہے اس میں اس میں دو مارک سم نہیں 30 سے 40 ورڈ تک آپ کو ایمیل لکھنا یا تو آپ کو اپنے پرنسپل یا ہیڈ مانسٹر کو ایک لیٹر لکھنی ہے فار پروائیڈنگ روم ریڈنگ روم اور سمارٹ کلار پھر question نمبر 6 write whatsapp facebook ڈی ایم میسیج وچ اپروپیریڈ فارمیٹ تو یور کلاس میٹ انفارم دی مابور پوسٹ پونمیٹ اپ الیکشن فار سٹوڈنگ سیکریٹری اور any other event in یور سکول آپ کو ایک میسیج لکھنی ہے وہ ایک ڈببہ بنانا پڑتا ہے اور date ویٹ کچھ لکھنا پڑتا ہے اور اس کا نام جس کو آپ کو یہ میسیج فار وڈ کرنی ہے اس میں 20 سے 30 ورڈز تک ورڈز لکھنے ہوتے آپ کو اپنے کلاس میٹ پھر کوششن نمبر 7 is دو ایز ڈیریکٹر سپلائی اپروپیری گرامیٹیکل آئیٹیم 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 آپ کو یہ اچھے سکرین شایٹ بھی لے سکتے آپ اپنے آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو جہتا لنبا ہوگا سپلائی آئیٹیم 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 ویسے جو جانتے ہیں انٹرٹینرے اور انفرمر نیوز پیپر آلسو تیل پیپر وڈیر رائٹس آر اور تیجھ دیم ہاو دی کے ان پروٹیکٹ آگرسائز آرسائز رائٹس بائی پلیسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکرین شاٹ اپ لے کر سالو کر سکتے ہیں اس میں بھی پانچ مارکس ہیں پھر سیکنڈ آیا ہے چینڈ نرشن یہ گرمبر میں آیا ہے فرسٹ نرشن is she said to me my father is going to for going for Hajj tomorrow second is he said why are you crying unnecessarily اس میں دو مارک ہیں یہ بھی آپ نیریشن پڑھ کے آپ سالو کر سکتے ہیں پھر section C literature سے questions آئیں گے question number 8 answer any 5 of the following questions in 20 to 30 words آپ کو 8 questions آئیں گے آپ کو صرف 5 questions کے answers بتانے ہیں آپ کو صرف 20 سے 30 words کے answer بتانے ہیں first part is how did polo come to lada یہ صرف text books ہے questions لئے گئے جس کو یہ یاد ہوں گے تو وہ کرے گا ضرور صرف 5 ہی کرنا ہے اس میں بھی 10 مارک ہیں ہاں 10 مارک how did polo come to lada second why brutes was called the noblest roman of them all third can we save our posterity from the harmful effects of polythene how four what does the third wrinkle represent on mother's face a wrinkle سے لیا گیا ہے poem سے fifth why is the poet confused when she meets poets آمد بھرگاścią آمد بہب